پاکستان با مقابلہ بھنگلہ دیش پہلا ٹیس میچ تیسرا دن خورم شہزاد نے طبعی پھیڑ دی ہے زبردست بالنگ دیکھئے پاکستان کے جیت کے چانسز جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں یہاں پہ اور سیچویشن کچھ ایسے بنی ہے کہ پاکستانی ٹیم پہلے دن تقریباً چالیس ایورز کھیل سکی کیونکہ بارش آگئی تھی اور بارش کی وجہ سے ڈیٹھ سے دو سیشن وائش اٹھ ہو گئے تھے سو پاکستانی ٹیم نے جب بنگلہ دیشی کپٹن نے پوش کیا پاکستانی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ بنگالی کپٹان نے ٹاس جیتا تھا سو یہاں پہ عبداللہ شفیق نے اوپن کیا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ چودہ بالو پر انہوں نے دو رنز کیا ورال اور سائے محیوب نے چھیننگز کے لیے تھے اٹھانوے بالو پر چھپر رنز کیا چارچ ہو گئے ایک چھکا ستاون کا سٹائی گریٹ جبکہ شان مسعود نے گیرہ بالو پر چھین رنز کیے باب رازم نے دو بالو پر زیرو رنز کیے یہاں پہ سلمان علیہ غا نے چھتیس پر انیس رنز کیے پر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار اصل پر رنز کیے کسے ہیں کیونکہ جتنی من نام لیے اس میں اب تک کسی نے بھی سائے محیوب کے لابہ ففٹین نہیں کی یہنی سائے محیوب نے صرف چھپر رنز کیے انہوں نے اچھی بیڈنگ کیے دیکھئے اصل جو رنز کیے ہیں وہ سوچ کیل جو وائس کیپٹر ہیں پاکستانی ٹیم کے اور پاکستانی ٹیم کے نمبر محیوب نے دو سو انتالیس بالو پر ایک سو اکتر رنز یعنی ون سیونٹی ون رنز گیارہ چھوکے تین چھکے اکتر کا سٹرائی گریٹ آخر پر نارٹ روٹ تھے ہنڈرڈ کرنا چاہتے تھے پر انفورچنٹلی شان مسویج اسفاگ پاکستان کے لیے بدقسمتی سے وہ کپٹان ہے پاکستانی ٹیم کے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ نہ بیٹنگ ہے نہ باولنگ ہے نہ کسی کوئی ایک کام آتا نہیں ہے نہ کپٹانی ہے یعنی ٹوٹلی کبھی ان کو ا جیسے ہے جیسے کہ کوئی لڑلہ بچہ ہو اور اس کو کسی چیز کا دل کر رہا ہو تو ماں باپ اس کو کچھ بھی دے دیتے ہیں جیسے اس کا دل کر رہا ہو کہ میں نے بھئی فٹبال کھیلنا اس کو فٹبال پکڑا دیا اور وہ کھیلنا شروع کر دے گا کبھی اس کو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا یعنی کچھ بھی لڑلے بچوں کی طرح ساری وشز پوری کی جا رہی ہیں اس وقت شان مسود کی ہاں ان کے والے سب جو ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر بڑے اچھے عہدے پہ ہیں آلم بار سوچتے ہوں گے کہ شان مسود کبھی ٹی ٹونڈی کا کپتان بن جاتا ہے کبھی بھنڈے کا بن جاتا ہے کبھی ٹیسٹ کرکٹ کا بن جاتا ہے حالانکہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی یعنی اس طرح کے پلیئرز آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گے جن کی اپنی ٹیم میں پلینگ الیون میں جگہ بنتی نہیں ہے اور ان کو کپتان بنا دیا جاتا ہے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تو پلینگ الیون میں جگہ نہیں بنتی اس کو آپ کپتان کیسے بنا سکتے ہو تو یہاں پہ مہم ریزوان دو سو انتالیس پالوں پہ ایک سو اکتہ رانز گیارہ چوکے تین شکے یعنی ورلڈ کلاس بیٹنگ جس طرح کی ریزوان نے بیٹنگ کی ہے اس پہ ان کی تعریف بنتی ہے تعریف تو اس لیے بنتی ہے کیونکہ جب آپ پریشر میں جب آپ کے سولہ پہ تین آؤٹ ہو گئے ہیں عبداللہ آؤٹ ہو گئے ہیں کیپٹرن شان مسود آؤٹ ہو گئے ہیں بابر آزم آؤٹ ہو گئے ہیں وہاں سے ٹیم کو لے کے جانا اور چار سو اٹھالیس پہ ڈیکلیئر کرنا پھر دیکھ یہ شان مسود کی جو یہ ڈیکلیریشن تھی اس پہ بھی بہت زیادہ کوششنز ہیں اس میں بہت زیادہ کوششنز آگا کیونکہ آپ نے کم از کم دس سے پندرہ ورد دینے چیئے تھے شاہین اور محمد ریزوان کو آخر پہ کہ بھئی تم لوگ ہٹنگ کرو اور کم از کم پچاس سے ستہ رنز یعنی پانچ سو بیس ساڑھے پانچ سو تک کرو تاکہ آخر پہ ہمیں دوسری اننگ نہ کھلنی پڑے پاکستان کا مین مشن یہ تھا کہ راول پنڈی ٹیسٹ کرکٹ کے ان بند ہے یعنی راول پنڈی میں اگر کوئی ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے تو وہاں چار اننگز کھلنا کیونکہ وہاں پہ اتنی چھوٹی بونڈری ہے اس کے لابا وہاں پہ اتنی فلیٹ پچز ہیں سو وہاں پہ چار اننگز پانچ دنوں میں کھلنا آلموسٹ impossible ہوتا ہے ایسے ہوتے ہی نہیں ہے کہ چار اننگز ہو سکیں یعنی پاکستان بھی دو دفعہ بیٹنگ کرے اور بنگلہ دیش بھی اپوزٹ ٹیم بھی دو دفعہ بیٹنگ کرے سو یہاں پہ راول پنڈ آپ پہلی اننگ کے اندر جب آپ کے چھے آؤٹ ہیں ساڑھے چار سو پہ تو آپ چھے سو تک لے کے جاتے آپ ساڑھے پانچ سو تک لے کے جاتے اور محمد ریزوان یہاں پہ ڈبل ہنڈرڈ کر سکتا تھا ٹرپل ہنڈرڈ کر سکتا تھا شاہین اپنی ففٹی کر سکتا تھا چوبیس پالوں میں نتیس رنس تھے ایک چوکہ دو چھکے ایک سو بیس کا سٹرائی گریٹ یعنی شاہن مسعود کو ایک تو جلسی پاکستان پاکستان کے اندر ایس سو آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سو چھے سو پہلی اننگ کے اندر بنانے چجئے تھے اور پھر آپ کو پورا موقع دینا چجئے تھا دو اننگز ان کو کھلنے کا یعنی پھر آپ ایک اننگ کھلتے وہ دو اننگ کھلتے دیکھئے پانچ دنوں میں راول پنڈی میں کم از کم تین یا دو اننگز زیادہ زیادہ ہو سکتی ہیں یعنی دو تین اننگز زیادہ زیادہ ہو سکتی ہیں چار اننگز تو پ اٹھونا سو آپ کو تھوڑی سی جیلسی سے دور ہونا چاہیے تھا آپ مجھے پتا ہے کہ جیلس ہو رہے ہو گئے کہ دوسری جانب شاہین جو ہے وہ بھی کپتانی کے خواب دیکھ رہے ہیں محمد رزوان کو بھی کپتان بنائے جانے کی امید ہے سو آپ نے یعنی شان مسود نے یہ بہتر سمجھا کہ بھئی اس سے پہلے کہ یہ کوئی بڑے ریکارڈز قائم کر دیں پہلی اننگ ڈیکلیئر کر دو یعنی اور تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں نا جب آپ کے 113 آورز کے اندر 448 پہ چھے آؤٹ ہیں اور آپ 171 پہ رزوان کو وہاں پہ ڈیکلیئر کرا رہے ہیں اور شاہین جو ہے وہ دو چھکے لگا چکے 29 پہ کھڑا ہوا ہے 24 پالوں پہ آپ اس کو بھی ڈیکلیئر کر دیں کم از کم یار دس سور دے دیتے ہیں ان کو بی سور دے دیتے ہیں کہ آپ نے ہٹنگ کرنی ہے پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے صرف ہٹنگ کرنی ہے اور رنز بنانے ہیں سو آپ اگر کہتے ہو کہ رزوان اور شاہین آؤٹ ہو گئے ہیں سمجھ کے آٹھ نو آؤٹ ہو جاتے پھر آپ بے شک ڈیکلیئر کر دیتے ہیں پھر ڈیکلیئر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آخر پہ آپ کی کوئی خاص بیٹنگ نہیں تھی کم از کم موقع تو تو بھئی اب آپ کا میچ پھس گیا اب دیکھئے خورم شہزار نے بالنگ کی ہے آپ کو خورم شہزار نے جس طرح کی بالنگ کر کے دکھائی ہے وہ تعریف تو بنتی ہے ان کی پر آپ نے جو پہلے انگ کے اندر بلنڈر مار دی ہے جو اتنا بڑا بلنڈر آپ نے مارا ہے کہ آپ نے چار سوٹالیس پی ڈیکلیئر کر دی ہے وہ ایک بہت بڑا جیلسی فیکٹر تھا ویسے کوئی اور مجھے ریزن نظر نہیں آتا کوئی کہہ گئے کہ جیر وہ اس لیے کیا ہوگا کہ تاکہ میچ کا کوئی ریزلٹ نکال سکیں یہ نہ ہو کہ اگر ہم لمبی بیٹنگ کریں تو میڈ ر دیکھیں اس طرح پوسیبل نہیں ہے نا کیونکہ آپ کو پہلے دن سے پتا ہے کہ چار ایننگز راولپینڈی میں ہو ہی نہیں سکتی سو یہ چیزیں بلکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلطی ہے مسٹیک ہے یا پھر جان بوچ کے انہوں نے کوئی اس طرح کی سازش کی ہے جان بوچ کے ان کے دماغ میں جو کوئی فطور تھا وہ انہوں نے چلایا اب ارحال مجھے کہیں سے کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی ڈیکلیئر کرنے کی اب آپ نے ان کو بیڈنگ دے دی ہے ٹھیک ہے ان کی جانب سے جو شرف الاسلام ان کو دو وکٹے ملی ہیں دو وکٹے حسن محمود کو ملی ہیں آہ رانہ کو زیرو وکٹ ملی ہے مراز کو ایک وکٹ ملی ہے شکیب الحسن کو ایک وکٹ ملی ہے اب آپ کو نظر آرہا visit于 حسن کو ایک وکٹ ملی ہے سو ان کی بالنگ نہیں چل پائی پچ فلیڈ تھی تین پر پہلا اٹھ ہوئے ہے چودہ پہ دوسرا ہوئے ہے سولہ پہ تیسرا ہوئے ہے ایک سو چودہ پہ چوتھا اٹھ ہوئے ہے تین سو چون پہ پہ پانچ پہ اٹھ ہوئے ہے تین سو ٹھانوے پہ چھٹا اٹھ ہوئے ہے جہاں پہ اب دیکھئے کہ پاکستان نے ساڑھے چار سو رنس بنائے ہیں پاکستان کے چھے اٹھ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی بات کرتے ہیں اب آپ کا جو آغاز تھا نا وہ اتنا اچھا نہیں تھا سیدھی سی بعد ابھی شاہین نے اور نسیم نے اتنی اچھی بالنگ نہیں کی سٹارٹ کے اندر یوٹلائز نہیں کیا لائن لیت نظر نہیں آ رہی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ایریاز کو ہٹ کرنا چاہیے تھا وہ ایریاز ہٹ نہیں کیے گئے شروع میں انہوں نے تقریباً ایزی لی کھیل ہے انہوں نے فری ہوگے کھیل ہے کوئی ان کو خطرہ نہیں تھا ہاں ان کی ٹیم نے شروع میں بالنگ اچھی کی ہے بعد میں انہوں نے ظاہر سی بات ہے پرانی بال ہو گئ دی تو انہوں نے کچھ اچھی پیس نہیں تھی ان کے بالرز کے پاس سو انہوں نے یوٹلائز نہیں کیا بعد میں انہوں نے نئی بال سے اچھی بالنگ کی ہے آپ کی نئی بال سے شاہین شاہین ٹوٹلی بجے بجے نظر آ رہے ہیں دیکھئے اس وقت اگر آپ ایسے کرکٹ میں بیٹس مینوں کا دیکھیں تو سب سے کم رن کتنے بن سکتے ہیں کسی بھی پلیئر کی جانب سے زیرو اگر بالر کے دیکھا جائے تو سب سے کم وکٹے کتنی ہو سکتے ہیں زیرو سو اب تک تین دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب بابر آزم نے زیرو رنز بنائے ہیں اور شاہین نے زیرو وکٹ حاصل کی ہے یعنی دونوں زیرو زیرو ہیں دونوں زیرو ہیں تین دن ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کے دو جو آپ کے کپتانی کی جنگ میں مبتلا ہیں یعنی کپتانی کی جنگ جو چل رہی ہے جو آپ کے دو سینئر پلیئرز کے دنمیان جن کی وجہ سے آپ نے اوڈی ای ورلڈ کپ دوزیتے ہی سہارا ایشیا کپ دوزیتے ہی سہارا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزیت سے ہار چکے ہو آپ آئرلینڈ سے ہار چکے ہو آپ یعنی ہر ٹیم سے ہار چکے ہو اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی ٹیم کے اندر گروپ بندی ہے گروپ بندی کیوں ہے کیونکہ آپ کے دو سینئر پلیئرز کپتان بننا چاہتے ہیں اور ان کی پرفارمس کی ہے مجھے ذرا پرفارمس بتائیے گا پہلے تین دنوں کے اندر بنگلہ دیش کے خلاف کیونکہ بابر آزم کا کام ہے نا بیڈنگ کرنا کتنے رنز کی ہیں زیرو سب سے کم رنز کوئی بھی کتنے کر سکتا ہے زیرو کر سک شاہین نے پہلے تین دنوں میں کتنی وکٹے حاصل کی ہیں زیرو سب سے کم وکٹے کتنی حاصل کی جا سکتی ہیں ورحال زیرو سو دونوں زیرو ہیں دونوں زیرو جا رہے ہیں دیکھئے جب آپ ٹیم کے اندر یونٹی وہ میں یہ کوٹ کروں نسیم شاہ کو یہ نسیم شاہ کی سٹیٹ ورن میں کوٹ کروں نسیم شاہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹیم کے اندر جیل ہو کے نہیں کھلو گے یونائٹڈ نہیں ہوگے متحد نہیں ہوگے ایک دوسرے کو ساتھ نہیں دوگے تو آپ کبھی بھی آپ پرفارم نہیں کر س تھی تو کیا برکت آ چکی ہے کیا بابر کی بیٹنگ بری ہے یا شاہین کی باولنگ بری ہے دیکھئے کچھ بھی برا نہیں ہے دونوں اچھے کھلانی ہیں پر انفورچنٹلی برکت ختم ہو جاتی ہے جب آپ ساسشے کرتے ہو جب آپ پاورز لینے کے لیے آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنچتے ہو ایک دوسرے کی جنے کاٹتے ہو جب آپ اس طرح کی حرکتے کرتے ہو تو پھر آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے کام نہیں آتا پھر آپ کی برکت ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پہ دیکھئے کہ ش ادمن اسلام جو ہیں وہ بڑی زبادہ سننگ کے لیے ان کی تاریف بنتی ہے ایک سو تیراسی بالوں پر تیرانوے رنز کی ہیں بارہ چوکے پچاس کا سٹرائک ریٹ انفورچنٹلی ہنڈرڈ نہیں کر پا ہے دیکھئے تاریف تو بنتی ہے نا بے شک پاکسانی پلیئر ہے یا منگلہ دیشی پلیئر ہے تاریف بنتی ہے اس بندے نے فائٹ کی ہے بارہ چوکے لگائے ہیں محمد دلی نے ایک آؤٹسٹینڈنگ ڈلیوری کری اور بولڈ کی ہے اس کے علاوہ زاکر حسن اٹھاون بالوں پر بارہ رنز بنا کے آؤٹ ہوئے ہیں ایک چوکہ لگایا ہے بیس کا سٹرائک ریٹ ان کو نسیم شاہ نے آؤٹ کیا اور کیا کیج تھا یار مطلب کہ رزوان کا جو کیج تھا نا وہ آؤٹسٹینڈنگ تھا یعنی ڈریسنگ روم کمنٹیٹرز کرکٹ شائکین اپوزیٹ ٹیم سب حیران تھے وہ کیج دیکھ کے یعنی آؤٹسٹینڈنگ کیج تھا جبکہ شنٹو کیپٹن جو ہیں انہوں نے دو چوکے لگائے ہیں بیالیس بالوں پر سولہ رنز کی ہیں اٹھتیس کا سٹرائک ریٹ اور ان کو جو بال پڑی ہے نا خورم شہزاد کی وہ بھی دیکھنے والی تھی یعنی آؤٹسٹینڈنگ انسونگ ڈیلیوری پڑی ہے وہ آؤٹ ہوئے ہیں اسی طرح مومن الحق کو خورم شہزاد نے ایک پیچ آفر ڈیلیوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹسٹینڈنگ انسونگ تھی نپ ہوئی نپن ہوئی اور وکٹیں میڈل سٹامپ آلموسٹ اڈی ہے ان کی انہوں نے اچھی ننگز کے لیے مومن الحق نے چھتر بالوں پر پچاس رنز کی ہیں پ مشفیق الرحیم جو ہے شکیبول اصلا انفوچنٹلی تیز کھلنگ کی کوشش کر رہے تھے سولہ پالو پندرہ رنز بنا سکے دو چوکے لگائے ہیں تیرانوے کا سٹرائی ریٹ وہ آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ مشفیق الرحیم اور مشفیق الرحیم اور لیٹن ڈاس جو ہیں وکٹ کیپ ہے ان لیٹن ڈاس کی تو تعریف کرنی پڑے گی بھائی اس نے تو تقریبا ہنڈرڈ کے سٹرائی ریٹ سے ففٹی مار دی ہے صرف پچاس سٹرائی رنز بنانے کے لیے آٹھ شکے بتیس اور چھیں اٹھتیس یعنی پچاس میں سے تقریبا اٹھتیس رنز اس نے باؤنڈری سٹ کی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے پاکستانی بالرز کی کتنی دھلائی کی ہے کتنی پٹائی کی ہے ہاں پاکستانی بالرزوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ تین نو بالے کرا دی ہیں انہی سیل بے دے دی ہیں ایک وائیڈ تیس ایکسٹرا دے دی ہیں یعنی تیس ایکسٹرا ہو چکے ہیں پاکستانی بالرز کی جانب سے ٹوٹلی فری بالنگ کر رہے ہیں کوئی کسی کی فکر نہیں ہے اکتیس پہ پہلا اٹھ ہوئے ایترپن پہ دوسرا اٹھ ہوئے ایک سو سنتالیس پہ یہاں پہ تقریبا ہنڈرڈ رنز کی پارنشپ ہوئے ایک سو سنتالیس پہ تیسرا اٹھ ہوئے اسی طرح ایک سو ننانوے پہ یعنی ون نائنٹی نائن پہ چوتھا اٹھ ہوئے پانچ پہ دو سو اٹھارہ پہ ہوئے اب دوبارہ ہنڈرڈ کی پارنشپ ہو چکی ہے مشفیق و رحیم اور لیٹن ڈاس کے درمیان مشفیق و رحیم کے ایک س سو بائیس بالوں پچپن رنز ہے سات چوکیوں کی بھی تعریف بنتی ہے پینتالیس کا سٹرائک ریٹ فوٹی فائف کا ففٹی فائف رنز ہے ان کے ابرال ناٹ ہوتے ہیں وہ لیٹن ڈاس جو ہیں وہ اٹھاون بالوں باون رنز مرا کے وہ ناٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہنڈرڈ کی پارنشپ ہو چکی ہے پاکستان کی جانب سے شاہین شافریدی نے اٹھارہ آور کی ہیں تین میڈن کی ہیں پچپن رنز دی ہیں تین کا اکانومی ریٹ ہے نسیم شاہ نے بیس آور کی ہیں چار میڈن کی ہیں ستت رنز دی ہیں ایک وکیٹ حاصل کیا دیکھئے شاہین کو کوئی وکٹ نہیں ملی نسیم شاہ کو ایک وکٹ ملی ہے خورم شہزاد کی بالنگ کی تعریف کرنی پڑے گی دیکھئے میں بار بار کیوں خورم شہزاد کی تعریف کر رہا ہوں خورم شہزاد کی اس لئے تعریف کر رہا ہوں کیونکہ جب نام لیے جاتے ہیں نا کہ بڑے لیبیل پر برینڈ بنائی جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ شیمپو کا ایڈ ہو گیا موبائل کے ہو گیا پیکجز کا ایڈ ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈ نصیم شاہ نظر آتے ہوں گے آپ نے کبھی خورم شہزاد کو تو نہیں دیکھا آپ یہاں پہ دیکھئے انیس آور کی ہیں تین میڈن کی ہیں سنتالیس رنز دی ہیں دو وکٹے لی ہیں ٹو پوائنٹ فور سیون کا ایکانومی ریٹ ہے ایکانومی ریٹ بھی شاہین اور نصیم سے بہتر ہے وکٹے بھی شاہین اور نصیم سے زیادہ ہیں رنز بھی شاہین اور نصیم سے کم دی ہیں میڈن بھی تقریباً انجت نے کی ہیں اور سب سے بہترین بالنگ انہوں نے کی ہے ہاں محمد علی کی بھی میں تعریف کروں گا انہوں نے بھی شاہین نصیم سے تو بہتر بالنگ کی ہے یہ نہیں جو پاکستان کے مین جو جونئر بالر ہیں وہ بالنگ کر رہے ہیں ان کو ایک وکٹ ملی ہے محمد علی کو ایک وکٹ سائے مجوب نے لی ہے سو سائے مجوب کی بھی تعریف بنتی ہے کم از کم شاہین سے تو اچھی بالنگ سائے مجوب نہیں کی انہوں نے وکٹ حاصل کی ہے سو سائے مجوب جہاں پہ خورم شہزاد اور محمد علی نے اچھی بالنگ کی ہے نصیم شاہ اور شاہین شافیدی کوئی خاص بالنگ نہیں کرسکے تین سو سولہ پہ پانچ ہوتا ہے بنگلہ دیش